سوچ سمجھ کے جواب رچنا پوچھیں گے سوالات غور سے سننا سوچ سمجھ کے جواب رچنا جگمک داریتا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ پیاری پیاری بچیو اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین ایک مرتبہ پھر اپنے پیارے پیارے پروگرام کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو ہمارے پیارے پیارے پروگرام کا نام ہے جگمک تارے جی ہاں جگمک تارے مدنی چینل کے ناظرین جگمک تارے پروگرام میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم بڑی ہی انٹرسٹنگ کہانی سنتے ہیں آج کی کہانی بھی بڑی ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے آپ سے گدارش کریں گے کہ آپ ہمارا یہ پروگرام اول سے لے کر آخر تک دیکھیں انشاءاللہ کہانی بھی ہوگی اس میں پیاری بچیوں سے دلچسپ سوالات ہوں گے ان کے پیارے پیارے جوابات ہوں گے اچھی بات ہوگی بس آپ سے گدارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ امید کرتے ہیں علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا تو چلیے اپنے پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے تعرف لیتے ہیں دیکھتے ہیں آج کون سی بچیاں ہمارے ساتھ ہمارے پیارے پیارے پروگرام جگمک تارے میں ہیں جی ٹیم ایک ہی طرف بڑھیں گے جی آپ کا نام کیا ہے مدحط ماشاءاللہ آپ کا نام کیا ہے میرا نام رین جاوید ہے ماشاءاللہ رین جاوید مرحبہ کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں کیا بات ہے آپ کی چلیجی ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں جی آپ کا نام کیا ہے مشکات فاطمہ ماشاءاللہ مرحبہ کہتے ہیں مشکات با جی آپ کو جی آپ کا نام کیا ہے سیدہ فاطمہ احمد اتاریہ ماشاءاللہ سیدہ با جی آپ کو مرحبہ کہتے ہیں اپنے پروگرام میں کیا بات ہے آپ کی جی تو مدنی چینل کے ناظرین کچھ ہم نے تعرف لیا تعرف ہوا اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف جانے سے پہلے ہم بڑی ہی پیاری ایک درود پاک کی فضیلہ سنتے ہیں آئیے درود پاک کی فضیلہ سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم رسولوں علیہ السلام پر درود پاک پڑھو یعنی دیگر رسولوں پر دیگر انبیاء اکرام پر جب تم درود پاک پڑھو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو مجھ پر بھی درود پڑھو بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں مدنی چینل کے ناظرین یوں کہ یہ کہ اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی ترغیب ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں درود پاک کی کئی ایک فضیلتیں آئیں ہیں میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے کہ ہم اپنے چوبیس گھنٹوں میں دن اور رات میں کتنا ٹائم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں اگر بھیجتے ہیں تو ماشاءاللہ مرحبہ کہتے ہیں صد سلام ہے آپ کو کہ آپ درود پاک بھیجتے ہیں اگر نہیں تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم جی تو پیاری پیاری بیچیو اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین اب ہم پڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف تو ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے کہانی جی ہاں ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے کہانی پیاری پیاری بچیو اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین آج ہم جو کہانی سننے جا رہے ہیں اس کہانی میں اللہ پاک کے ایک ولی کا ذکر ہے اللہ پاک کے ایک ولی کا ذکر ہے جی ہاں ایک ولی کا ذکر ہے ان کا نام ہمارے شجرہ اتاریہ میں بھی آتا ہے اور وہ ہیں حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی اور اس کہانی میں پیاری بچیو ایک نیک بچے کا بھی ذکر ہے ایک نیک بچے کا بھی ذکر ہے جس کو نماز پڑھنا روزہ رکھنا بہت پسند تھا یہ بچے کی خصوصیت تھی کہ تھا چھوٹا بچہ لیکن اسے نماز سے بڑی محبت تھی اور روزے سے بڑی محبت تھی آخر وہ بچہ کون تھا تو پیاری بچیو کون تھا وہ بچہ کیسے معلوم ہوگا انشاءاللہ ہم یہ کہانی سنیں گے تو ہمیں اس کہانی میں پتا چلے گا کہ وہ بچہ کون تھا وہ بچہ کون تھا تو کہانی شروع کریں پیاری بچیو چلیے جی پیاری بچیو کہانی شروع کرتے ہیں ایک مرتبہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی کے پاس ایک شخص آیا ایک آدمی آیا اور آپ سے کہنے لگا کہ آج ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے آج ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ پاک تم پر رحم فرمائے مجھے وہ واقعہ بتاؤ کون سا واقعہ پیش آیا ہے وہ شخص اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہا کہ میرے گھر والوں نے مجھے مچھلی کی فرمائش کی ریکویسٹ کی کہ آپ بازار سے مچھلی لے کر آئیں مچھلی کھانے کو دل ہوا آپ فرماتے ہیں وہ شخص جو تھا وہ کہتا ہے کہ میں بازار گیا مچھلی خریدنے کے لیے میں نے مچھلی خریدی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مزدور کو بلایا جو بچہ تھا وہ شخص معروف کرخی رحمت اللہ تعالی سے کہتا ہے کہ میں نے اس مزدور کو مچھلی دے دی انہوں نے اٹھائی اور چل پڑے کہا کہ میرے پیچھے پیچھے وہ مزدور لے کر چلا آ رہا تھا کہ راستے میں آزان کی آواز آتی ہے آزان کی کیا آتی ہے آواز آتی ہے آواز آتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ وہ مزدور وہ بچہ مجھے کہتا ہے کہ چچا جان کیا ہم یہاں پر نماز ادا کر لیں یعنی اگر رک جائیں تھوڑی دیر یہاں پر ٹھہرتے ہیں اور نماز ادا کر لیں اللہ اکبر پیاری پیاری بچیوں وہ جو انکل تھے جو معروف کرخی رحمت اللہ علیہ سے بات کر رہے تھے انہوں نے کہا مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ چھوٹا بچہ نماز کی دعوت دے رہا ہے نماز کا کہہ رہا ہے تو میں نے کہا جی ہاں یہاں پر ٹھہر جاتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں یہاں پر ٹھہر جاتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں کہا کہ ہم مسجد کی طرف چل پڑے بچے نے مچھلی وضو خانے پر رکھی پھر ہم وضو وغیرہ کر کے مسجد میں داخل ہو گئے پھر ہم نے جماعات کے ساتھ نماز ادا کی مزدور نے بھی اور وہی انکل جو معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے بات کر رہے تھے انہوں کہا کہ ہم نے نماز ادا کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم گھر کی طرف پھر چل پڑے پیاری بچیوں وہ انکل جنہوں نے یہ واقعہ بیان کیا مروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے اور وہی مزدور بچہ چل پڑے کہا کہ ہم گھر کی طرف چل پڑے کہا کہ جب گھر پہنچے تو میں نے گھر والوں کو اس بچے کا شوق عبادہ شوق نماز یہ بتایا تو گھر والے بڑے خوش ہوئے کہا کہ آج دن کا کھانا دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھالے دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھالے پیاری بچیوں وہی انکل کہتے ہیں کہ میں بچے کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ آج دوپہر کا کھانا دن کا کھانا آپ ہمارے ساتھ کھالے پیاری بچیوں پتا ہے بچے نے کیا کہا بچے نے کہا چچا جان میں روزے سے ہوں میں کس سے ہوں روزے سے جی ہاں روزے سے ہوں میں نے کہا کہ آج افطاری آپ ہمارے ساتھ کر لیجئے پیاری بچیو اس بچے نے کہا ٹھیک ہے آج کی افطاری میں آپ کے ساتھ کروں گا بہرحال اب آپ مجھے مسجد کا راستہ بتا دیں کہ مسجد کا راستہ کس طرف ہے کہا کہ میں نے اسے مسجد میں پہنچا دیا اور وہ مغرب تک وہیں رہا مغرب تک وہیں ہاں وہیں رہا مغرب کی نماز کے بعد میں نے اس بچے سے کہا چلیے آپ گھر چلتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں اس بچے نے کہا کیا ہم عشاء کی نماز پڑھ کر نہ چلے جائیں یعنی عشاء کی نماز کے بعد فری ہو جائیں گے فارق ہو جائیں گے تو پھر ہم چلتے ہیں دن کو اس نے روزہ رکھا ہوا تھا پھر مزدوری بھی کی روزہ بھی رکھا ہوا تھا لیکن نماز سے محبت کیسی ہے مغرب کے بعد بھی کہتے ہیں کہ مسجد میں ہی ٹھہرتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد گھر چلیں گے تو وہ انکل کہتے ہیں میں نے سوچا کہ ضرور اس کی بات ماننے میں ہی بھلائی ہے میں نے کہا جی ٹھیک ہے عشاء کی نماز کے بعد ہم گھر چلیں گے پھر پیاری بچیوں انہوں نے عشاء کی نماز ادا کی اب وہ دونوں گھر کی طرف چلتے ہیں گھر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہی انکل کہتے ہیں میرے گھر میں تین کمرے تھے کتنے کمرے تھے تین کمرے تھے کہا ایک میں میں اور میری زوجہ رہتے تھے اور دوسرے کمرے میں ایک لڑکی تھی جو پیدائشی ہی مازور تھی پیدائشی ہی مازور تھی مطلب کہ وہ چل پھر نہیں سکتی تھی اس کا ایشو تھا کہ اس کی ٹانگوں میں جان نہیں تھی طاقت نہیں تھی بازوں میں طاقت نہیں تھی کہا کہ وہ چل پھر نہیں سکتی تھی اور وہ بستر پری تھی اور اس بیماری میں اس کو بیس سال گزر چکے تھے کتنے سال گزر چکے تھے بیس سال بیس سال سے وہ لڑکی اسی کمرے میں پڑی ہوئی تھی اسی کمرے میں رہتی تھی چونکہ وہ چل پھر نہیں سکتی تھی کہا تیسرا کمرہ جو تھا وہ تھا مہمانوں کے لیے کن کے لیے مہمانوں کے لیے مہمانوں کے لیے میں نے اسے مہمانوں والے کمرے میں بٹھا دیا اور پھر جب ہم کھانا وغیرہ کھا چکے کھانا کھانے کے بعد ہم اپنے اپنے کمروں میں سو گئے کھانا کھانے کے بعد ہم اپنے اپنے کمروں میں سو گئے اور اس نیک بچے کو ہم نے مہمانوں والے کمرے میں سلا دیا مہمانوں والے کمرے میں کیا کیا سلا دیا اب پیاری بچیو وہی انکل جو یہ واقعہ معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ لے کا بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں جب آدھی رات ہوئی تو کسی نے ہمارے دروازے پر دستک دی کیا دی دستک دی تو میں نے پوچھا کون تو کہا کہ میں وہی لڑکی ہوں کہا کہ وہ لڑکی تو چل پھر نہیں سکتی تھی کہا کہ میں چل کر آئی ہوں آپ دروازہ تو کھولو کہا کہ جب میں نے دروازہ کھولا تو پیاری بچیو واقعہ تن وہی لڑکی تھی کہ جو معذور تھی بیس سال سے میں بڑا حیران ہوا میں نے پوچھا یہ تم کیسے ٹھیک ہو گئی تم بیمار تھی چل پھر نہیں سکتی تھی اور تم ٹھیک ہو گئی تو پیاری پیاری بچیو اور کٹس مادانی چینل کے ناظرین اس لڑکی نے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کی باتیں سن لی تھی کہ آج ہمارے گھر میں ایک مہمان بچہ آیا ہے جو بڑا نیک ہے نماز روزے سے محبت کرتا ہے تو کہا میں نے دل میں سوچا کہ کیوں نہ میں اس کے وسیلے سے اس نیک بچے کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کروں تو اللہ پاک اس کے صدقے شاید مجھے صحت عطا فرما دے گا تو میں نے اللہ پاک سے دعا مانگی اللہ پاک سے دعا مانگی پیاری پیاری بچیو اور کٹس مادانی چینل کے ناظرین وہ لڑکی کہتی ہے کہ پھر میں نے اللہ پاک سے دعا کی کہا کہ یا اللہ پاک اس کے صدقے میری بیماری کو دور کر دے اور مجھے ٹھیک کر دے کہا کہ میں نے جیسے ہی دعا مانگی تو پیاری پیاری بچیو اور کٹس مادانی چینل کے ناظرین وہ لڑکی کہتی ہے میں فوراں ٹھیک ہو گئی میرے پاؤں میں میری ٹانگوں میں میرے ہاتھوں میں طاقت آ گئی حرکت ہونا شروع ہو گئی اور دیکھو میں تمہارے سامنے صحیح سلامت کھڑی ہوں اور خود چل کر تمہارے کمرے تک بھی آئی ہوں پیاری پیاری بچیو اور کٹس مادانی چینل کے ناظرین اس لڑکی کی بات سن کر وہی انکل جو واقعہ معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ نے کو سنا رہے تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں مہمان والے کمرے کی طرف گیا جہاں پر وہ بچہ سو رہا تھا نیک بچہ جہاں پر سو رہا تھا کہا کہ جب میں وہاں پر پہنچا تو دیکھا کہ کمرہ بالکل خالی تھا بچہ اس کمرے میں نہیں تھا میں باہر دروازے کی طرف گیا تو دیکھا پیاری بچیو وہ دروازہ بھی بند تھا وہ دروازہ بھی کیا تھا بند تھا نہ جانے وہ چھوٹا بچہ وہ چھوٹا نیک بچہ مہمان کہاں غائب ہو گیا جب یہ واقعہ معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ کو سنایا تو یہ واقعہ سنتے ہی آپ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے اولیاء چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں اللہ پاک کے اولیاء چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں ہی ہاں اور بڑی عمر والے بھی اللہ پاک کے اولیاء ہوتے ہیں وہ بچہ اللہ پاک کا ولی تھا وہ بچہ اللہ پاک کا کون تھا ولی تھا پیاری پیاری بچیو اور کٹس مدنی چینل کی ناظرین یہ تھی ہماری آج کی کہانی بڑی پیاری کہانی کہ چھوٹا بچہ اور اللہ تعالیٰ کا ولی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بچپن میں ہی نیکیاں کرنے والا میں اور آپ غور کریں کہ ہم کیا رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ایک بہت بڑی تعداد جو صحت والی ہونے کے باوجود صحیح طاقتور ہونے کے باوجود جوان ہر طرح کی سولیات ہونے کے باوجود بھی وہ روزہ نہیں رکھتے جانبوجھ کے فرض روزے بھی چھوڑ دیتے ہیں یہ پیارا پیارا بچہ جو مزدوری بھی کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی ادائیگی نماز کی بھی پابندی اور پھر نفل روزے کی بھی ترقی بناتا ہے نفل روزہ بھی رکھتا ہے اس میں یقین ہمارے لیے درس ضرور ہے کہ جو جوان ہونے کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتے اور حلال کی کمائی نہیں کماتے اللہ پاک ہمیں حلال کمانے کی توفیق اطاف فرمائے فرض روزوں کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نفل روزے رکھنے کی بھی اللہ توفیق اطاف فرمائے اور اس بچے کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سب کو پانچ وقت کا نمازی بنائے پیارے پیارے بچے اپنے سرپرستوں کے ساتھ مسجد میں جائیں اور پیاری پیاری بچیاں اپنے گھروں میں رہ کر پانچ وقت کی نماز پڑھیں تو یہ تھی بارحال ہماری کہانی جی پیاری بچیو تو اس کہانی سے ہم نے کیا سیگا کون بتا رہا ہے جی سیدہ فاطمہ باجی ہمیں پانچ وقت کی نماز پڑھنی چاہیے ہمیں پانچ وقت کی نماز پڑھنی چاہیے ہمیں پانچ وقت کی نماز پڑھنی چاہیے اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے اس کے علاوہ بھی پیاری پیاری بچیو اور مدنی چینل کے ناظرین ہم نے کچھ اور باتیں بھی سیکھی ہیں کوشش کیجئے گا پیاری بچیو آپ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی میں کچھ باتیں بیان کروں گا آپ نے کاؤنٹ بھی کرنی ہے ان کو یاد بھی رکھنا ہے اور ہو سکے تو اپنے پیارے پیارے دوستوں میں ان باتوں کو شیئر بھی کرنا ہے پیاری پیاری بچیوں اور مدانی چینل کے ناظرین سب سے پہلی بات جو ہم نے سیکھی ہے وہ یہ کہ ہمیں اللہ پاک کے نیک بندوں کے وسیلے سے دعا مانگنی چاہیے اللہ پاک کے نیک بندوں کے وسیلے سے دعا مانگنی چاہیے یہ بات بھی پیاری پیاری بچیوں اور مدانی چینل کے ناظرین ہم نے سیکھی کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے دعا قبول فرماتا ہے اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے دعا قبول فرماتا ہے اور اس کے علاوہ پیاری پیاری بچیوں اور مدانی چینل کے ناظرین ہم نے یہ بھی سیکھا کہ چھوٹے بچے بھی اللہ پاک کے ولی ہوتے ہیں اللہ پاک کے ولی ہوتے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ نیک لوگ چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ان سے دعا لینی چاہیے ان سے کیا لینی چاہیے دعا لینی چاہیے جی ہاں دعا لینی چاہیے اور خاص طور پر یہ دعا ان سے کروانی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں بے حساب بخش دے بے حساب بخش دے کیا پتہ کہ کس کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے اور اللہ پاک ہمیں بے حساب بخشش کا پروانہ عطا فرما دے تو لہٰذا مدنی چینل کے ناظرین کوئی بھی ہو چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو نیک بندے ہو ان سے ہمیں دعا کرواتے رہنا چاہیے اور اللہ پاک سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک بنائے اور نیکی ملے کام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کٹس مدنی چینل کے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی کہانی اور اس کہانی سے حاصل ہونے والا سبق تو لہٰذا ہم نے اس کہانی کو یاد بھی رکھنا ہے شیئر بھی ضرور کیجئے گا تو چلیے اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں جی پیاری وچیوں تو ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام کیا ہے سوال جواب جی ہاں ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے سوال جواب جگمک دارے جگمک دارے جی آپ یہ بتائیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام کیا ہے حضرت فاطمہ یا حضرت زینب حضرت فاطمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ جی کیا بات ہے جی ہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کیا بات ہے جی چلیے جی ٹیم بی آپ سے سوال ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارکہ کہاں پر ہے مدینہ میں یا شام میں مدینہ مدینہ پاک میں آپ کا جواب درست ہے مدینہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جی کیا بات ہے جی ہاں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک روزہ مدینہ پاک میں ہے اللہ پاک سب عاشقان رسول کو اس پاک در کی حاضری نصیب فرمائے آمین ماشاءاللہ جی ٹیم اے آپ سے سوال ہے آپ یہ بتائیے اسلامی سال کا چوتھا مہینہ کون سا ہے ربیوستانی یا جماد الاولا ربیعستانی ربیعستانی آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ جی ہاں اسلامی سال کا چوتھا مہینہ ربیعستانی ہے ماشاءاللہ جی ٹیم بی آپ سے سوال ہے آپ یہ بتائیے بچوں میں سب سے پہلے ایمان کون لائیا حضرت انس یا حضرت علی حضرت علی آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ہاں بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ انہو ہیں اور بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے اسلام کے پہلے خلیفہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو ہیں ماشاءاللہ جی اچھا جواب دی آپ لوگوں نے جی ٹیم اے آپ سے پھر سے سوال ہے آپ یہ بتائیے اصر کی نماز کی ٹوٹل رکتیں کتنی ہیں آٹھ یا بارہ آٹھ آٹھ رکتیں ہیں آپ کا جواب درست ہے ٹیم بی آپ سے سوال ہے آپ بتائیے قرآن پاک میں ٹوٹل کتنی صورتیں ہیں قرآن پاک میں ٹوٹل کتنی صورتیں ہیں ایک سو چودہ یا ایک سو سولہ ایک سو چودہ ایک سو چودہ آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ چلیے جی ٹیم اے آپ سے سوال ہے آپ یہ بتائیے ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا نام کیا ہے حضرت آمینہ یا حضرت حلیمہ حضرت حلیمہ حضرت حلیمہ آپ کا جواب غلط ہے اس لیے کہ حضرت حلیمہ نبی پاک علیہ السلام کی رضائی ماں ہیں یہ جنہوں نے دودھ پلائے تھا آپ کی والدہ محترمہ آپ کی امی جان کا نام حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام کیا ہے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ چلیے جی کوئی بات نہیں جی ٹیم بی آپ سے سوال ہے آپ یہ بتائیے سورج اور چاند کو کس نے پیدا کیا اللہ پاک نے اللہ پاک نے پیدا کیا آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جی ہاں سورج اور چاند کیا جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں سب کچھ میرے اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے اچھا جواب دیا دونوں ٹیموں کا مقابلہ اچھا رہا تیاری اچھی رہی اللہ پاک ان دونوں ٹیموں کو برکتیں عطا فرمائے تو اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف تو ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے اچھی بات جی ہاں اچھی بات جی ٹیم اے آپ ہمیں کیا اچھی بات بتائیں گی ہمیں کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے ہمیں کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ہمیں کھانا سنت کے مطابق کھانا چاہیے نبی افاق علیہ السلام کی سنت کے مطابق کھانا کھانا چاہیے ماشاءاللہ اچھی بات بتائیں ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں جی مشکات با جی آپ ہمیں کیا اچھی بات بتائیں گی ہمیں اپنی ماما پاپا کو تنگ نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنی ماما پاپا کو تنگ نہیں کرنا چاہیے بڑی اچھی بات بتائیں مادنی چینل کے ناظرین جی ہاں زد نہیں کرنی چاہیے انہیں تنگ نہیں کرنا چاہیے شورو غل نہیں کرنا چاہیے اپنی ماما پاپا کو پریشان نہیں کرنا چاہیے چلیے جی کچھ اچھی باتیں میں بھی ارز کرتا ہوں پیاری پیاری بچیوں کوشش کیجئے کہ آپ نے انہیں کاؤنٹ بھی کرنا ہے ان کو یاد بھی رکھنا ہے مادنی چینل کے ناظرین آپ نے ان باتوں کو آگے شیئر بھی کرنا ہے سب سے پہلی بات ہمیں چھوٹوں سے پیار سے بات کرنی چاہیے چھوٹوں سے کس سے بات کرنی چاہیے پیار سے جی ہاں پیار سے بات کرنی چاہیے اور بڑوں کا عدب کرنا چاہیے بڑوں کا عدب کرنا چاہیے اور پیاری پیاری بچیوں مادنی چینل کے ناظرین گلی میں کچھرا نہیں پھینکنا چاہیے گلی میں کچھرا نہیں پھینکنا چاہیے اور ایک اہم بات اگر کوئی ہمیں تکلیف دے تو اسے معاف کر دینا چاہیے اگر کوئی تکلیف دے دے تو اسے معاف کرنا چاہیے اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازہ دیجئے صلو علی الحبیب علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم